امام مالک رحمہ اللہ کی طرف زبردستی آپ منصوب کیا جا رہے ہیں کہ وہ بیس کا قائل ہے بیس کا قائل ہے جبکہ کہیں نہیں ہے بیس کا یعنی بیس ان کی طرف منصوب بھی نہیں ہے وہ بھی منصوب ہے جو چھتیس وہ بھی غلط ہے وہ بھی چھتیس غلط طریقے سے لوگوں نے ان کے طرف منصوب کر دیا ہے یہ مدونہ کا حوالہ دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ چھتیس کے قائل ہے اس میں یہ ہے کہ امیر یعنی مدینہ کے جو امیر تھے انہوں نے امام مالک رحم اللہ کے پاس یہ پیغام بیجا اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو رکعات پڑھی جاتی ہیں اور اس میں کیا ہے وہ ہوا سیتوہ سلسون یعنی چھتیس تک ہے مدینہ کے امیر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ رکعات کم کر دیں یعنی اس کو ہم کم کر دیں تو آپ کیا کہتے ہیں تو قال مالک مالک امام مالک کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے منع کیا اور کہا کہ ایسا نہ کریں اس میں کیا ہے اس میں امام مالک رحم اللہ نے ایک حاکم کو منع کیا کہ ایسا نہ کریں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام مالک رحم اللہ اسی کے قائل ہیں کیونکہ امام مالک کے شاگرد کیا کہہ رہے ہیں امام مالک کے شاگرد یہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ امام اشحب کہہ رہے ہیں جیسا کہ الصلاة والتحجد میں پہلے بھی میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں وہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے کہا کہ اللذی آخذ بہی لنفسی فی قیام رمضانہ والذی جمع عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الناس کہتے ہیں کہ میں اپنے لئے جو تعداد پسند کرتا ہوں وہ تعداد ہے جس پہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا تھا وہ کتنا ہے اہدہ عشرق یعنی گیارہ رکعت وحی صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے یہ امام مالک رحم اللہ کا قول ہے اور وہ جو مدونہ میں ہے اس میں صرف یہ ہے کہ جب وہاں کے امیر نے امام مالک کا ذہن سی بات ہے وہ گیارہ رکعت پڑھ لیتے تو امیر نے چاہا کہ یہاں سے زیادہ کیوں ہو رہا یہاں بھی کم کرا دیتے ہیں تو امام مالک رحم اللہ نے منع کیا کہ نہیں وہ ساکتے ہیں ان کو کرنے دو لیکن امام مالک اس کو سنت نہیں سمجھ رہے کیونکہ یہ جو قول ہے امام مالک کہتے ہیں کہ گیارہ وہ تعداد ہے گیارہ کو سنت سمجھ رہے ہیں یہ سنت رسول بھی سمجھ رہے ہیں سنت خل Unity بھی سمجھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جیارہ کی تعداد وہ تعداد ہے جس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور وہی صلات الرسول اللہ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیے اور آگے کہتے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو اتنی ساری تعداد ہیں اس کو کس نے بنا لیا تو اس کو کوئی سند نہیں دیا جو 36 رکعت ہو رہی تھی امام مالک رحم اللہ نے اس کی تائید نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ وہ صحیح کہا یہ کہاں سے کر رہے ہم نہیں معلوم لیکن اس پر جب مدینہ کے حاکم نے ایکشن لینا چاہا ان کو رکھ دیا کہ نہیں بھئی کرنا ان کو کرنے دو لیکن اسے سند نہیں دیا یہ نہیں کہا کہ وہ درست ہے بلکہ امام مالک رحم اللہ کے ایک دوسرے شاگیرد ہیں ابن القاسم رحم اللہ وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 287 پہ یہ بات ہے کہتے ہیں کہ امام مالک رحم اللہ نے اس بات کو ناپسند کیا یعنی جس تعداد میں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو کم کر دیا اور تعداد کتنا تھی وہ جو ہے ویتر سمیجھ جو ہے 45 رکعت وہ لوگ پڑھتے تھے تو کہا کہ وہاں کے حاکم نے اس کو کم کرنا چاہا تو اس سے امام مالک رحم اللہ نے روک دیا لیکن وختہ رہو علی نفسی اہدہ اشرتہ یہ ابن القاسم رحم اللہ بھی کہہ رہے ہیں یہی بات ان کی دوسرے شاگیرد امام عشب نے بھی کہیے اور ٹھیک یہی بات ان کے دوسرے شاگیرد امام ابن القاسم رحم اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حاکم کو تو منع کر دیا لیکن خود جو انہوں نے اپنایا جو عمل کیا وہ یارہ رکعت یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ سارے ایمہ سارے صحابہ یہ سب بیس کرتے تھے کہاں بھی اس ہے یعنی ایمہ اربا نے کہاں بھی اس پڑھا ہے یا کہاں بھی اس کو اپنایا ہے یہ امام مالک رحم اللہ کا واضح طور پر حوالہ ہے گیارہ اور اللہ معینی رحم اللہ نے بھی وہی نکل کر رکھا کہ امام مالک رحم اللہ گیارہ کے خائل تھے اور بھی بہت سارے اہل علم کے اقوال ہیں اس لئے یہ کہنا کہ ایمہ نے بیس اپنا لیا یا ایمہ اربا کی طرف منصور کر دینا مضائب اربا میں ہو سکتا ہے یعنی ان ایمہ کو ماننے والے بیس کر سکتے ہیں ان کی اخوال آپ کو مل جائیں گے لیکن ان ایمہ نے بیس رکت کی بات کہی ہو ان ایمہ سے صحیح سندوں سے موتبر سندوں سے موتبر حوالوں سے ثابت آپ نہیں کر سکتے کہ ان ایمہ نے جو ہے بیس رکت کی بات کی ہے امام مالک رحم اللہ سے ایک اور شخص نے نکل کی ہے جوری نام کا جو شیخ حلمانی رحم اللہ نے سات و ترابی میں اس کا حوالہ دیا ہے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑے اس حوالے پر ٹوٹ پڑے وہ لے یہ تو شعفی ہے امام مالک سے کیسے نکل کر سکتا ہے یعنی امام مالک سے اگر وہ نکل کریں ان کے شاگیر نکل نہ کریں تو آپ اس کو رد کر دیں گے کہ نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے حالانکہ امام مالک کے شاگیر امام آشاب امام انو قاسم رحم اللہ بھی نکل کیا ہے وہ تناہ بھی نہیں ہے جس پر لوگ جرہ کر رہے ہیں یعنی کل اس کو لے کے کل تین لوگ امام مالک رحم اللہ سے کتنا نکل کر رہے ہیں یہ بات نکل کر رہے ہیں کہ امام مالک رحم اللہ گیارہ رکعت پڑتے تھے تو امام مالک سے کوئی بات نکل ہو تو آپ اس پر جرہ کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں امام مالک سے ثابت نہیں ہے اور پھر جو چاہو چاروں کتنا منصوب کر دیں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے امام مالک کا شیخ حلبانی رحم اللہ حوالہ دیں تو آپ جرہ کرو گے نہیں شیخ حلبانی نے جو حوالہ دیا امام مالک سے ثابت نہیں ہے اور آپ چاروں کے نام جو چاہو منصوب کر دو جو چاہو کہ دو کہ چاروں نے کہا ہم آپ کو چھوڑ دیں گے نہیں آپ کو بھی حوالہ دینا پڑے گا اگر شیخ حلبانی کا نکل کر دینا کافی نے ان کو ثابت کرنا پڑے گا تو آپ کو بھی ثابت کرنا پڑے گا احمی عربہ کے حوالے سے جو بھی بات کہیں گے آپ کو ثابت کرنا